بندے پرسو اتمم اور ستر کتا ایک بار تھاکور بنگلہ کے پسچم طرف کے میدان میں سریسی تھاکور جی بیٹھے ہیں بات چیت ہو رہی ہے اسی وقت سریسی تھاکور تمباکو پینے کی اکچھا وقت کیے ایک بھکت ماچس کی تیلی جلا کر تمباکو کے ٹکیا میں آگ لگانے کی کوسس کر رہے ہیں پرنتو ٹکیا میں آگ پکڑنے کے پہلے ہی جلتی ہوئی تیلی ہوا کے جھونکے کے کارن بجھ گئی بھکت ساتھی ساتھ دوسری تیلی جلا کر اور ادھک سترکتہ کے ساتھ لو کو ہوا کے جھونکے میں بچاتے ہوئے ٹکیا میں آگ لگایا گڑگڑے کا نل پکڑ کر ایک کس لے کر دھوان چھوڑتے ہوئے سریسی تھاکور اس بھکت کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ یہ جو تمہاری اوہ سترکتہ کے کارن پہلی تیلی بجھ گئی یہ ٹھیک نہیں ہوا دوسری بار میں جو ساودھانی اپنائے اسے پہلی بار کیوں نہیں اپنائے ایسے چلن کے صبح کو ادھی صدہار نہیں سکوگے تو یہ تمہیں کبھی بھی ایسی مسئیبت میں ڈال سکتا ہے جس کے سممندھ میں تم سوچ بھی نہیں پائے ہوگے سات و تی ستمبر دو ہزار انیس پیش سنکھیا چالیس اکتالیس سے جائے گروہ